ناظرین یہ ہمارا چکن دیکھ رہے ہیں فرائی ہو رہا ہے ابھی تھوڑا سے اس کو اور فرائی کریں گے پھر اس میں تمہاٹر وغیرہ ڈال کے ان کو اس کے ساتھ بنائی کریں گے اچھے سے پھر سالہ جار ڈال کے پھر اس میں لاسٹ میں اس میں ہم دن ہی ڈالیں گے اس کے بعد ہلکا سا دم دیں گے اس کو اور اس کے بعد یہ خیار ہو جائے گا ہمارے دوست آپ کیا بنا رہے ہیں تو آج ہمارے زین بی جوانا چکن بنا رہے ہیں یہاں پہ ہمارا کیمرمن آپ کو دکھائے گا کہ زین بی کیا بنا رہے ہیں آپ سب کیا لکھیک ہیں آپ کیا بنا رہے ہیں آپ سب میں آئی چکن کڑائی بنا رہا ہوں چکن کڑائی بنا رہا ہوں آپ اس کے بارے میں بنا رہے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں بتا دیں گے آپ نے جو سامان رکھا ہوا ہی در ہمارا کیمروین میں دکھائے گا بھی آپ کو یہ کیسے بنا رہے ہو اس کا طریقہ تعلق بتائیں آپ میں آپ صاحب سب سے پہلے میں پیاز فرائی کر رہا ہوں اس کے بعد آپ صاحب اس میں وہ چیزیں اس کی ساتھ کماٹر ہے لسن کا پیسٹ ہے اور ساتھ گرین مرچ ہے اس کے بعد اس کی یہ مسالیں ہیں دوسرے گرم مسال ہیں الڈی نمک اور صورت مرچی ہیں پھر چکن ہے ابھی میں پیاز فرائی کر کے اس کے بعد اس میں چکن فرائی کر رہا ہوں گا پھر دوسرے مسالیں گرے ڈال کے اس کو ہلکا سا دم لگاؤ گا دم لگانے کے بعد ہلکا سا دین ڈال کے اور اس کے بعد اس کو تو ناظرین ہم ساتھ ساتھ دکھاتے چلیں گے آپ کو ابھی تو ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے مسالیں دکھا رہے ہیں آپ کو اور آگے ہم دکھاتے ہیں کہ ذہنبی کیسے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں ساتھ میں دکھاتے ہیں کہ ہمارے ایک اور دوسرے جانب بڑی پیاری روڈی بنا رہے ہیں ہمارے فورمین صاحب ہیں جو بہت ہی پیارا روڈی بناتے ہیں ابھی آپ کو روڈی بنا کے دکھاتے ہیں تو ناظرین ابھی ہم اپنے فورمین سے بات کرتے ہیں کہ ان کو روڈی بنا کے کیسا لگتا ہے پاکستان میں کیسا رہتے تھے اور یہاں پہ آگے ان کو کیسا لگتا ہے روڈی بنا رہے ہیں السلام علیکم والیکم السلام علمfrage byłümہم بoming اللہ تو دیکھا کہ آپ یہ روڈی بنا رہے ہیں تو آپ کو یہ کیسا لگتا ہے روڈی بنا رہے ہیں ماشاء اللہ اللہ بہت اچھا لگتا ہے خود کھانی ہے خود بنانی ہے بہت اچھا لگتا ہے پردیس میں رہ کر ہیں آپ کھانا خود بناتے ہیں آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے بہت اچھی فیل ہوتا ہے اپنی مرضی کا بناتے ہیں اپنی مرضی کا کھاتے ہیں گئے آپ دیکھنے والے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جو پاکستان میں بیروزگاری کے حالات ہیں لوگ جانا بیروزگار ہیں روزی سے تنگ ہیں تو ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے حلال روزی کے حوالے سے کہ ہم اپنی محنت کرتے ہیں اور محنت سارا دن کام کرنے کے بعد اب ہی آگے یہاں پر کھانا بناتے ہیں تو ان دیکھنے والے ناظرین کو آپ کیا جانا میسیج دیں گے یہ ہے کہ اپنا کام کریں پاکستان میں نہیں اگر گنجائش ہے ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ بہر آ جائیں بہر آ کے اپنا کوئی کام کریں یا پاکستان میں اپنا کوئی اپنا کاروبار کریں تو یہی بہتر ہے اپنا تو ناظرین اسی بات پہ ہمیں یاد آ گیا کہ جیسا کہ کچھ دن پہلے جو آنا اٹلی میں ایک کشتی ڈوبی ہے اور ہمارے پاکستان کے کافی لوگ اس میں جو آنا پانی میں ڈوب کر فوت ہو گئے ہیں تو ایسے جال ساز تھگی باز جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اجینٹ بیٹھے ہوئے ان سے بچیں جو پیسہ آپ لوگ اجینٹوں کو 20 لاکھ 25 لاکھ دیتے ہیں ان سے بچ کے ایک چھوٹا سا کاروبار اپنے شہر میں چھوٹی سی دکان ڈال لیں چھوٹا سا کاروبار کر لیں اپنے پاکستان کے اندر بجائے کے اجینٹوں کو پیسہ دے کے اٹلی جانے کی لالچ میں لیبیا میں جا کے کشتی میں سوار ہو کے پانی میں ڈوب جا کے اپنی زندگی ہی ختم کر لیں اپنے جیب سے اپنے پیسوں سے اپنی زندگی کو نہ ختم کریں وہی پیسہ اپنے پاکستان میں لگا کے کوئی چھوٹا سا کاروبار کر لیں اور چلتے ہیں آگے ہم اپنے آپ کو ناظرین کو دکھاتے رہیں گے کہ یہ ہمارا چکن بن رہا ہے یہ کیسے بنتا ہے ہم آپ کو چلتے ہیں دکھاتے رہیں گے تو ناظرین ہمارے پیاز فرائی ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن چکن کو ڈال کے ہم اس کو اچھے سے کریں گے فرائی کرنے کے بعد پھر ہم اس میں باقی مسالہ جار ڈالیں گے جب چکن ہمارا اچھے سے فرائی ہو جائے گا اور اس کے بعد اس میں مسالہ جار ڈال کے اور پھر اس کو اچھے سے تیار کریں گے 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 ناظرین یہ ہمارا چکن دیکھ رہے ہیں فرائی ہو رہے ہیں ابھی تھوڑا سے اس کو اور پرائے کریں گے پھر اس میں تماتر وغیرہ ڈال کے ان کو اس کے ساتھ بنائی کریں گے اچھے سے پھر سالہ جار ڈال کے پھر اس میں لاسٹ میں اس میں ہم دن ہی ڈالیں گے اس کے بعد ہلکا سا دم دیں گے اس کو اور اس کے بعد یہ تیار ہو جائے گا ابھی ذہن بھئی اب آپ اس میں کیا ڈالیں گے ابھی اسے ماشاءاللہ سے تیار ہو رہا ہے تو ابھی اس میں چکن میں ابھی آپ کیا ڈالیں گے آپ صاحب ابھی یہ چکن فرائی ہو گیا تو ابھی میں اس میں تماتر کو پہنے ڈالوں گا یہ آپ کے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں تماتر ڈال لی ہے میں نے اس میں اور اس کے ساتھ میں سبس مریچ اور ادریکلسن کا پیسٹ میں اس میں جو آنا کسان دوں گا ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم دونے کی اچھا تھا تیار ہو گیا تو پھر ہم اس میں نہیں مغیرہ بھی ڈالیں گے تو آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے رہے ہیں یہ اب میں نے اس میں باقی جو رہے گئے تھے وہ مسالہ جاتھ اس میں میں نے ڈال دی ہے ابھی اس کو ہم اچھا سی بنائی کریں گے اس کی ساتھ ساتھ آپ کو ہم انشاءاللہ بتاتے رہیں کچن میں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے یہ جانا نیلم بھائی ہیں ابھی انڈا فرائی کریں بہت ہی اچھا انڈا فرائی کرتے ہیں اسلام علیکم نیلم بھائی سلام علیکم کیسے ہیں سب ٹھیک ہے نیلم بھائی آپ سب خیروا فیت سے ہیں سب اچھا ہے نیلم بھائی آپ یہ انڈے کی رسمی بتائیں گے یہ جو آپ انڈا فرائی کریں یہ کیسے کرتے ہیں یہ تیل تھوڑا ڈالتا ہے مرچی کرتا ہے آدھرک تھوڑا کرتا ہے لسن آلک تھوڑا ڈالتا ہوں اس کا تفیاد ہمارا ڈالتا ہے مرم پردیس میں رہے ہیں کہ کسی زندگی گزار رہی ہیں آپ زندگی تو کیسے گزار گھرگا گھرم ہے گھرم ہے کم کرنا پڑتا ہے کیا کر گا اسہ ہے ہے Americas اور آپ دیکھنے والوں کو کیا بتائیں گے پردیس آنا ہے اچھاruption سے آنے کا کام اچھا دیکھا آنے کا کمپنی اچھا دیکھنے کر دیکھنے کا فشکا کم آنا ہے پردش آنے کے بعد آلتو پھلتے خرچ نائی کرنا ہے آنے کے بعد اب کیا بول سکتا وہ ہی تب آتے نا اب یہ ہمارا کیامرہ مین جو نا آپ کو دکھائے گا یہ خانہ اچھا چاہیے اب اپنا خانہ باہر آنے کے بعد خانہ اچھا بنا چاہیے لیکن پائشہ کے لیے گھر کا پریوار بھی دیکھنے جائے اپنا کے لیے بھی اچھا دیکھنے چاہیے غلط نائی کرنا چاہیے آپ بار آنے کے بعد دوست آئے ہوئے جی ناظرین ابھی ہم اپنے ویڈیو کا انڈ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ سب کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں فالو کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں تینک یو اس ویڈیو کے ساتھ چاہتے ہیں اجازت اللہ حافظ